موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاویز پروگرام جرم انجام کے ساتھ لاہور پلیس بلندو بانک دعوے کرتی ہے کہ قبضہ مافیا بدماشوں اور بھتہ خوروں کے خلاف شکنجا جو ہے وہ قصاب ہے اور ان کو گریفت ملیا جا رہا ہے لیکن جب بھی پلیس ملزمان کو پکڑ دی ہے تو وہ انکشاف کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی باز سر شخص کے شوٹر ہیں موسیقی ایسا ہی ایک واقعہ اچھرے کے علاقے میں پیش آیا تھا جہاں پر انیس سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا تھا پلیس نے اس قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا ہے تو ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اچھرہ بزار کے صدر کے شوٹر ہیں اور چند ٹکوں کی خاطر قتل و غارہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور مزید کیا انکشافات کیے ہیں کون کون سے گروپ لاہور میں اس نے متحرک ہیں پلیس کی تفتیج کہاں تک پہنچی ہے اور مدعی جن کا انیس سال کا بیٹا دنیا سے چلا گیا وہ انصاف کے لیے کیا دعائیاں دے رہے ہیں اور اس باثر گروپ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ تمام تفصیلہ جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں خالی میں لاہور پولیس کی جانب سے ایک بڑی کاروائی کی گئی جس کے اندر خواجہ کیل اور فگوگی بٹ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ وہاں پہ ڈیرے میں موجود بہت سے ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جو نہ صرف بھتا لیتے تھے بلکہ اپنی چودرہت کے لیے جو شوٹرز ہیں لاہور میں ان کو آپریٹ کر رہے تھے اور مختلف قتل کے اندر جو قاتل ہیں وہ سارے اس بندے کی پیرول پر ہیں اس کا نام حاجی شفاق بتایا جاتا ہے اور وہ صدر ہے اچھرے بزار کا اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن آج سی ای اے سیور لائن نے دو ایسے ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو مختلف مقدمات کے اندر قتل کے مقدمات کے اندر مطلوب تھے اور ان تمام کا تعلق حاجی شفاق کے ساتھ بتایا جاتا ہے ان ملزمان نے اب تک کون کون سے قتل کی ہیں کن قتلوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں سی ای اے سیور لائن کے پاس یہ ملزمان ہیں انہی سے جانتے ہیں تمہارا نام کیا ہے محمد جوید جعوید کدھر کے رہنے والے ہو مغلپورا سو وڑی بزار اور پڑے لکھے بھی ہو کارو بار بھارا کیا کام سام کرتے ہوگے کام کپڑے لیڈیز کپڑے کا کرے کام پہ سیڈیٹا کدھر گل برگ س تو پولیس نے تمہیں کیوں پکڑا بندہ قتل ہو بندہ قتل ہوا ہے گلتی سے ہو گیا جانبو سے مارا نہیں گلتی سے گلتی سے مارا کون تھا بندہ جس کو قتل کیا رکشا ڈرائیور ہو گیا اس وہ کیسے قتل ہو گیا گلتی سے تم سے شراب پی کے نکلے ہیں دوست کے ساتھ فانی کوویتی ہے دوست اس نے فائر کر دیئے اس پر اپنے مخالف ہیں ارسلان شاہ اس کا نام اس پر فائر کیا تو مخالف ہاں پہ کیسے آگیا تم لوگ شراب پی کے ویسی نکلے ہو گیا خود نے گلتی سے پتہ نہیں اس کو نظر آیا یا نہیں آیا اس نے پیچھے سے اچانک فائر کر دیئے وہ بندہ مان گیا تو تمہیں پولیس نے پھر کو پکڑا ہے تم تو کہہ رہے ہو کہ بندہ نہیں نہیں میں ڈرائیور تھا نا میں موٹ سائیکل جلا رہا تھا اچھا بس ایک قتل کیا تم نے نہیں ہے پیچھے دوزار بیس میں میر پہ دو قتل پڑے تھے رزاک کو جاٹے گئے وہ کون سے بندے تھے وہ بھی سوہ وڑی بزار میں رہتے تھے ان کے ساتھ مخالفت تھی ساتھ پہلے میں نے ان کو فائر مارے تھے ساتھ اس کے بعد وہ مرڈر ہو گئے تھے میں اس اس کیس میں نہیں تھا میں فیصلہ باد موجود تھا اس ٹھینک تو ادھر اس کی مخالفت بہت زیادہ تھی اس ویہ سے نامزد پرچا ہوا اب تک تم پہ قتلوں کے کتنے مقدمیں ہیں یہ تیسرا ہوگی تین بندے قتل کیا چون کھون سے مقدموں میں سیونٹی تین سو دو سیونٹی ہے کہاں پہ لگی جی سیونٹی ہے کہاں پہ لگی ایک والٹن میں کیا کیا تھا ایک فائل چووی دا پرچایا تھا سیونٹی تھی تا سیونٹی نہاں لگی وہ کنوں فیر ماریا تھا گورمنٹ افتر تھا گورنمنٹ چیف انجینئر بائیوین سکیل کا افسر تھا اس کو کیوں مارا ہے اسداللہ خان اسداللہ خان کو کیوں فائر مارا ہے وہ بھی دوستوں کے ساتھ گیا تھا لڑائی میں مجھے پتہ نہیں تھا ان کی لڑائی وہاں بھی میں ڈرائیور ہی تھا تمہاری عمر کتنی ہے میری پچیس ہے پچیس سادی شدہ نہیں گھر میں ماں باڑی سانجی سابہ ہیں شکر شکر علم انہوں نے کبھی تم پہ توجہ نہیں دی نہیں نہیں دی اب تم کہہ رہے ہو کہ تم پہ ایک 780 کا مقدمہ درجہ دو قتل تم نے سو بڑی بزار میں اس کا مقدمہ تم پہ درجہ اور ایک تم نے بھی شالہ مار میں قتل کی اس میں یہ سارا جو نیٹورک ہے تمہارا جتنے لوگوں کے ساتھ تم بیٹھتے تھے ان کو آپریٹ کون کرتا ہے یہاں جی شواق باتا ہے صدر اچھرے کا وہ کتھ تو وہ تمہیں جانتا ہے دریکٹ وہ کیسے جانتا ہے تمہیں یہ میرے دوستہ ادھر ہی رہتا ہے دروگے والے نا عبداللہ بھار اس کا تایا ہے اس کے لنک میں میں جاتا رہتا ہوں تو یہ جتنے تم نے ابھی قتل گنوائیں ہیں اور جو بارداتے وغیرہ دوسری گنوائیں ہیں ان کے ادھر تمہیں پیسے ملتے ہیں جی پیسے وغیرہ دیکھتے ہیں نہیں پیسے نہیں ملتے وہ انہی کو ملتے ہیں عبداللہ وغیرہ کو مجھے نہیں ملتے ہیں میں پیسوں کے لیے ہوں ایک مندہ قتل کرنے کے کتنا پیسے مل جاتے ہیں پتہ نہیں ساتھ پیچھے اس کے ساتھ مخالفت تھی جس کو ساتھ فائرمہ رہے تو پھر تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں بھر پھر ساتھ ساتھ ہی ہے یار جعوید مجھے اگر پتہ ہو کہ میرا فلان دوست وہ غلط ہے اس ترکتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ اشتہاریوں کو پناہ دیتا ہے وہ اشتہاریوں بھتا وغیرہ کٹھا کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں پھروں گا تم میں سارا کچھ پتہ ہے کہ حاجی شفاق جس کا تم نام لے رہے ہو کہ یہ سارا کچھ کرتا ہے پھر تم کیوں اڑھن لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اور اگر ادھر پولا کوئیتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے وہ بھی وہ پیسے پوسر باہر سے بھیجتا ہے ادھر لوگوں کو کہتا ہے یہ میرا کام کر کے آ یہ کام کر کے آ تم سے بھی کام کر رہا ہے لوگاندھکار جا کے فیر کر کے آ ادھر کار کے آ وہ پولا کوئیتی لاہور میں رہتا ہے نہیں نہیں وہ کوئیت ہے اس کے بتیجے نے فائر مارے گا آپانی ایٹی کوئیت اس کا نام ہے اس کے بتیجے نےTim مارا ہوا وہ اسے نہیں مارا ہوا یہ جو رکشہ ڈرائیور کتل ہویا اس نہیں مارا ہوا تو وہ بیٹھر پریٹ کر یہ کون ہے یہ مران آفوں پیٹی بھائی ہے کچھ پیٹی بھائی ہے تمہارا کیسے پیٹی بھائی تمہارا پوریس کے تو پیٹی بھائی ہوتے ہیں پلیس والے یہ تمہارا پیٹی میں کیسے ہے؟ اے با سلام دوائی میں ڈری اچھا کس ہے؟ اشفاق کے ڈیرے پہ ہوئی؟ پہلے جانتے تھے تمہیں سے؟ نہیں پہلے نہیں جانتے تھے؟ ابھی یہاں پہ حملات میں دوسری یاری ہو گئی؟ عرفان صاحب کی تعریف تھا؟ عمران عمران عرف لالو کی تعریف ہے؟ عمران عرف لالو جی اچھنے میں رہتا ہوں میں وہاں کیبل کا کام کرتا ہوں کیبل کے والے تھی میں حجی شفاق کے دفتر جا کے بیٹھتا تھا اچھا یہ حجی شفاق کون ہے؟ یہ اچھر بزار کا صدر ہے یہ وہی ہے جو ابھی گوگی بٹھ کے ساتھ پکڑا گیا؟ جی وہی ہے جو وہی ہے تو اپنے دفتر میں اتنی ایسے سے عمر کے بیس پچیس سر کے لائے اس کا کام کیا اچھر بزار کا صدر ہے؟ اور بیٹھے پیسے کٹھے کیے لوگوں سے بلڑ کے بیج دیئے پیسے چندہ وغیرہ؟ چندہ یا بیسے کسی کو دکان کا کہہ دیا دکان بیچ چندہ لیتا ہے یا بھتہ لیتا ہے؟ چندے کے لائے پیسے ہیں وہ درانا تم کہانا بھی دکان بیچ تو نہیں بیچ نہیں انہیں دی ٹھیک ہے راتوں سے گھر فائرنگ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر یہ بھائی کھڑے ان کی دکان ہے اچھا بزار میں دس کروڑ پی وہ کتنے کی ہیں؟ دو کروڑ کی مجھے دے لو یہ نہیں دیں گے تو ان کے گھر میں فائرنگ ہوئی پولیس نے آپ کو کیوں پکڑا جناب کو؟ سر مجھے اس لئے پکڑا ہے کہ میرا ان سے بھی تعلق ہے میاں دریز سے بھی تعلق ہے میاں دریز کون ہے؟ میاں دریز ریمان سنڈر میں بیٹھتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا پروپٹی کا کام ہے جی؟ ہاں جی وہ بھی تاجر وہ نائب صدر رہنے کے ساتھ تو وہ بھی کریمنل ایکٹیوٹیز ہے؟ ہاں جی سر وہ حسن بڑھ ان کی لڑائی تھی یہ حسن بڑھ کی ان کی نومی بڑھ یہ سارے وہیں پہ تھے مجھے نے بلایا تھا لالو آپ کو کس قتل میں پکڑا ہے؟ حمدہ قتل میں اس قتل میں لیکن اس قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میاں دریز نے اچھنے مور پر ایک دکان خریدی تھی اس کے پاس ایک سٹال میرا لگتا تھا جو گولمنٹ کی جگہ پر لگاتے تھے ہم تو وہ ادھنے اٹھوا دیئے سارے یہ رماز بتاریئے گا؟ یہ موہ پر گولی کیسے لگی گیا؟ یہ جی کوئی پتا ہے ان دفتر سے باہر نکلا تھا؟ کون سے دفتر سے؟ اپنے کیبل کے اوفیس کے اچھنے سے تو میں موٹ ساکر لاغ کھو رہا تھا کس نے میرے پر گولی چاہتا تھا گولی مارتی؟ گولیاں تھے؟ ہاں جی ایک موہ پر لگی تھی ایک باظر پر ایک پاؤنگ پر اچھا یہاں سے نکل کے گولیاں؟ یہاں سے باہر چلی گیاں میرے داند و زبان گرہ ساری کٹتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کیسا تعلق وغیرہ سارا؟ ساری ان کا علاقے کی ویسے تعلق تھا دوستی کے ویسے اور دوستی کے ویسے آپے میں اس مسئیبت میں فس کیا ہوں؟ نہیں مسئیبت تو نہیں جیسے اب وہ بتا رہا ہے کہ میں بھی دوست ہوں میں کوئی قتل کتل نہیں کرتا لیکن مجھے چار دفعہ جیل بھی کٹ کے آئے سیون ایٹی اے میں بھی ہے سرکاری افسر کے اوپر فائرنگ کرنے کا بھی مقدم ہے تین بندوں کو قتل کرنے کا بھی مقدم ہے یہ بغیر وجہ کے تو نہیں نہ ہو جاتا میرے پہ تو آج تا کوئی مقدمہ اندار نہیں ان کی آپس میں تھی بزار کا الیکشن یہ جو مدعی بارڈی عمزہ کے جو والا صاحب ہیں ان کا حجی شفاق کا میاں دیس کا بزار کا تعلق ہے کیونکہ آپ اچھے دوست ہیں شفاق کے کتر ہی شوٹر ہیں اس کے پہل اور میں اور کون کیا کام لیتا ہے شوٹروں سے مختلف قسم کے کئی لوگ بٹھ کے آگے اس کے پر بیٹھتے ہیں ہم ان کو بھائی فیز جانتے ہیں اگر سامنے تو پہچان لوں گا میں لیکن بھائی نیم ان کے سامنے نہیں لیتی وہ آگے بیٹھتے ہیں ان کے پاس اس کے پاس ہمیں اٹھا دیتے ہیں اگر ایک ایسا کام ہو ہم بایٹ چلیں گے کسی کو شوٹ کرنا ہے یا کسی کے گھر پر فائرنگ کروانیاں کچھ کرنا ہے ہمیں بیٹھیں گے وہ آگے بیٹھے ہیں ان کو بھائی فیز جانتے ہیں یہ سارا کچھ حجیش فاہ کروانیاں کبھی پولیس نے اس سے پہلے نہیں پکڑا نہیں جی اس کی پولیس وہ کہتا ہے کہ پولیس پوری لیک ہے پولیس کو پیسے پوسے دیتے ہیں وہ اس کے پکول کون کونسی پولیس کو پیسے دیتے ہیں اس کے پکول آپ نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو پیسے دیتے ہوئے یا ہمارے سامنے کسی پولیس سے پیسے لیئے ہو پہلے بھی پکڑا گیا پہلے بھی پکڑا جاتا رہی ہے نہیں جی پہلے بھی پکڑا جاتا رہی ہے نہیں جی پہلے بھی پکڑا گیا پہلے بھی پکڑا گیا اب ملزمان کے مو سے ان کے شفات سن رہے ہیں اور یہ کو معمولی لوگ نہیں ہیں میں اس سے پہلے بھی متدد پروگرام کر چکا جس کے اندر بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ لاہور میں منظم طریقے سے شوٹرز ان کو آپریٹ کیا جا رہا ہے تمام جیسے اس نے بتایا کہ کونسا کوئیتی ہے وہ کوئیت میں بیٹھ کے شوٹرز کو لاہور میں آپریٹ کر رہا ہے پچھلی دفعہ ایک شہباز نام کا بندہ تھا جو دبائی میں بیٹھ کے شوٹرز کو آپریٹ کر رہا تھا یہ کہہ رہے ہے کہ حجیش فاق جب وہ لاہور میں بیٹھ کے شوٹرز کو آپریٹ کر رہا ہے اتنے زیادہ شوٹرز لاہور میں آپریٹ ہو رہے ہیں اور تمام جو ان کے سرگنہ ہیں وہ یا بیرون ملک بیٹھیں یا لاہور بیٹھیں لیکن پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے سے کاثر اور آپ نے ملزم کے موہ سے بھی سنا کہ اچھرا پولیس جو ہے وہ اپنے موہ سے کہتا ہے کہ ساری مینیج اور میں ان کو پیسے کرا دیتا ہوں انویسٹیگیشن آفیسر اس کیس کے بارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جس سلام علیکم کیا کیس ہے یہ جس طرح ابھی آپ نے ان کے موہ سے ان کے شفاہ سنے تفتیش میں انہوں نے کیا آپ کو بتایا ہے کتنے پیسے لے کے یہ سارا کام کرتے ہیں یہ اتنے منظم کیسے ہیں دن دفعہ وہ جیل رہ گیا ہے تو اس کا کردار جو عمران لالو کا وہ یہ بھی ان کا رائٹ اینڈ ہی ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے اٹھتا ہے یہ ساری ایک ٹیم ہے لیکن جب ہماری تفتیش کے دوران یہ اس کو بلایا انہوں نے جب وہ فائرنگ یا جگڑا کرنے لگے ہیں تو یہ کھس گیا سائٹ سے شاید کسی وجہ سے اپنے بچ گھر کو دیکھے کہ کھس کا فائرنگ اس نے نہیں کی نہیں اگر اس کو اتنا خواب تھا تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا گیا یہ موقع پہ گیا ہے ان کے ساتھ لیکن یہ کسی وجہ سے باگیا ادھر سے فائر کا نامزد ملزم ہے سیون ایٹی اے کا تین سو دو کا اور وہ بھی اسی طرح کئی خطرناک ملزم ہے جب آپ لوگوں کو یہ ساری تفصیلات بتاتے ہیں اس سے پہلے ایک آپ لوگوں نے ملزم پکڑے رہے تھے جس نے خال روڈ کے اوپر تاجر کو قتل کیا تھا اس نے بھی انکشاف کیا کہ لاہور میں شہباز نام کا بندہ جو ہے وہ شوٹرز کو اپریٹ کر رہا ہے دوگئی میں تو پھر سی اے یہ کا تو کام ہے کہ ایسے ملزمان کو پکڑ کرنا آپ لوگ کا منڈیٹ ہے تو آپ لوگ کیوں یہ شوٹرز آپ کے پاس کتنی طرح بڑے انکشاف کرتے ہیں افسران کی طرف سے کمزوری ہے کہاں پہ پر پرابلم کہاں پر کہاں پر پرابلم نہیں ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں جس دات کا علم ہوتا ہے ہم وہاں پر ریڈ بھی کرتے ہیں بندہ بھی پکڑتے ہیں یہ بھی اب ہم نے پنڈی بٹھیاں سے پکڑا جا اچھا لاہور سے نہیں پکڑا ان دوروں مقدمات میں صرف یہ دو ہی بندے ہیں یا ان کے علاوہ بھی اور بھی شریک ملزمان ہے عمران کے ساتھ اور بھی شریک ملزمان ہے یہ ساتھ اٹھ دس ملزمان جو ہیں تو ابھی اور پانچ سے جو ہیں وہ اشتیاری ہیں اس کے اس میں ہم لگے وہ ان کے پیچھے بھی اور اس کے ساتھ جاوید کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ایک عبداللہ ہے وہ بھی اشتیاری ہے فاروق نام ہے فانی فانی سوری فانی نام کا لڑکا وہ بھی اشتیاری ہے جو اس کے ساتھ رائٹ اینڈ تھا وہ بھی بہت شکریہ آپ ایو کی گفتگو سن رہے تھے جب بھی ملزمان لاہور میں قتل کے کیس میں بالخصوص پکڑے جاتے ہیں تو ان کی جانب سے یہی انکشاف کیا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں بندہ جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے فلاں بندے نے ہمیں پیسے دیئے تھے یعنی سپاری دی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے ڈی ایس پی سی ایسے جانے کی کوشش کریں گے یہ تمام در انفرمیشن ہونے کے باوجود شہر میں بیٹھ کے حاجی شفاق قتل و غیرت کراتا رہا کیوں نہیں پکڑا گیا ساتھی جن کا بیٹا قتل ہوا ہے ان کا کیا حاجی شفاق کے ساتھ لینا دینا تھا کیا تنازہ چاہتا تھا ان کا بیٹا کیوں قتل ہوا و دی ایسے بھی انفرمیشن لگے کیا بجا ہے کہ شوٹرز پکڑے جا رہے ہیں جو شوٹرز کو چلانے والے ان کے سرگن ہیں وہ فران رہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح بات نہیں ہے اصل میں آپ نے یہ بات سننی بھی ہوگی کہ گوگی بڑی پکڑا گیا ہے گوگی بڑ کے ساتھ حاجی شفاق پکڑا گیا ہے جو آج جوڈیشل رومان پر جیل چا چکی ہیں سیمنی ایڈی کی مقدمات میں ان کے اوپر کافی مقدمات اور بھی درجے ہیں ان کا مین وہ ایسا سپر ہے جو سپر وائنز کرتا ہے سنگو حاجی شفاق جی اس کے آگے آگے اس نے اپنے کرندے رکھوں ہیں جن میں دریز چاٹ شفیق چاٹ کوفا وغیرہ نومی بٹ اس کے بعد یہ امران لالو وغیرہ جو مین اس کے شوٹر ہے جو دکاندار جیسے آپ نے مطلعہ ہے جو دکاندار بالکل سیم اسی طرح ہی لوگ پاں پہ کرتے ہیں جہاں پر بات ہے کہ پکڑنے کی جب ہمارے کلیر ہمارے سی سپر صاحب نے حکم دیا ہوئے کہ مین جو ان کے سرگنا ہے ان کے پکڑنے وہ پکڑ دکھر شروع ہو چکی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آن قریب جیسے جس طرح قبضہ گروپ تقریباً ان کی کمر کی ہڈی ٹور چکی ہوئی ہے قبضہ گروپ والوں کی اسی طرح انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ قبضہ گروپ بھی یہ شوٹر بھی تقریباً ختم ہو چیئے ایک شوٹر جیسے یہ ابھی آپ کے پاس جاوید بٹ نام کا شوٹر ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈیریکٹ پیسے نہیں ملتے پیسے کوئی اور لیتا ہے فانو وغیرہ لیتے ہیں اور پھر فانو وغیرہ کو پیسے دیتے ہیں یہ ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے کتنے پیسے جو سرگنا ہے وہ دیتا ہے اور جو ایک شوٹر ہے اس تک کتنے پیسے آتے ہیں یہ لاکھوں میں گیم چلتی ہے اور شوٹروں تک تقریباً ہزاروں میں پہنچتی ہے اور یہ ڈیریکٹ کو دیتے نہیں تاکہ اگر شوٹر پکرا جائے تو ہمارا ڈیریکٹ نام لینا نام ہمارا سامنے نہ آئی وہ انتہائی اپنے قابل تماد جو ان کے آگے سے ورکر جن کو کہتے ہیں جن کو انہیں پی پر رکھا ہوتا ہے ان کو دیتے ہیں وہ آگے سے ان کو دیتے ہیں جیسے یہ جو جوے بٹ ہے ان کا چاند دن پہلے میں نے افضولہ پکرا تھا جو کہ سکہ بھانجے پتیجے اس کا حجی شفاق کا وہ تائے لگتے ہیں برحال ہم سی سی پیو صاحب کے پاس بھی گئے اس وقت کے سی سی پیو صاحب نے پھر ان کو مارک کر کے بھی دیا پھر انہوں نے جیسے وہ مٹی نہیں جارتے وہ جاری انہوں نے کہا جی میں بلاتا ہوں ان کو یہ کرتا ہوں اس کے باوجود معاملات اس طرح ہوئے کہ ہمارے یہ بیٹا ہے میرا اس کو بلائیا گیا گھر سے بلائیا بڑے بیٹے کو کیا ہے اسمان کبیر کو جب بلائیا تو انہوں نے آکے پوچھا بھی آپ کون ہے تو اس نے چھوٹا بیٹا میرا چلا گیا اس سے پوچھا کہ آپ کون ہے اسمان کبیر کدھر ہے اس نے بتایا جی وہ کہیں گیا ہوئے آپ اس سے فون پر رابطہ کر لیں تو آپ کون ہو میں اس کا بھائی ہوں چھوٹا اس پہ فائرنگ کھول دی انہوں نے بغیر کسی وجہ سے اور اس کو کہہ کے گئے کہ جی آپ نے کتنی گولیاں لگی اس کو لگی ہے جی تقریباً تین تین گولیاں لگی ہیں ٹانگ میں ایک چھوٹے گزر گئی تو اس کو کہہ کے گئے ہیں وہ مقدمہ درج ہوا وہ مقدمہ درج ہوا کن کے خلاف درج ہوا یہ حجیش فاق ادریس اور نومی بٹ اور عمران لالو اور ایک نام افی افی نام اور دو چار نامعلوم لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تو ہم بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں پیچھے بھی بھاگتے رہے ہیں نہ عجیش فاق پکڑا گیا عدالتوں سے یہ ہوتے یہاں پی تھے اس علاقے میں پھرتے رہتے تھے جی اسی علاقے میں دن دن آتے پھرتے ہیں جس کو چاہیں مرضی پکڑ کے گولی مار دیتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں بھتیجہ قتل ہوا وہ کیسے قتل ہوا وہ ایسے قتل ہوا جی ہم بیٹھے ہوئے تھے آفیس میں میں تھا میرا بیٹا تھا بھتیجہ تھا بھائی تھے ایک میاں حرون صاحب تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم آفیس میں بیٹھے ہوئے ہم پہ کچھ لوگ حملہ ور ہوئے ہیں مسلحہ ہوئے تقریبا مجھے تعداد ان کی ستر سے ایسی لوگ لگے ہیں مجھے تو ہم تو لیٹ کے ہم نے اپنی جانے بچائی ہیں تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے اٹھو ہم آپ کو اس کی دے فائر مارے آپ کے بھائی کو نشانہ بنانا تھا اور اس کی بھائی سے آپ کو بنا دیئے بھائی کو نشانہ بنانا تھا انہوں نے آ کے پہلے پوچھے ہی بھائی کا تھا بھائی گھر میں نہیں تھا میں انہوں نے بولا بھائی گھر میں نہیں ہے انہوں نے بولا آپ اس کی کیا لگتے ہو میں نے اسے بولا کہ ایر میں اس کو چھوٹا بھائی ہوں آپ نمبر لکھو میں نمبر لکھوانا شروع ہوں اس تین دیر میں اس نے اپنی گن نگال کے دونوں نے جانا فائرنگ کرنی شروع کر دی میں دروازہ کے تھوڑا سا اندر تھا جس کی وجہ سے میں نے ملک باہ کے اپنی جان بچائی اور انہوں نے جاتے وقت یہ کہے لڑکارہ مار کے گئے ہیں کہ حاجی شفاق کو بتانی نہ دیا اس وقت سے یہ ہو رہا ہے اگر نہیں دو گئے آگے بھی تو پھر مار کے جائیں گے آپ کو سب کو مار رہے ہیں یہ ملک کہہ کے کہیں گے آپ جب سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی سٹیڈیز وغیرہ بھی متاثر ہوئی آپ دکان وغیرہ بھی نہیں بیٹھ چکتے کتنا مشکل ہے یہ کہ ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہو رہے آپ کے بس ایک دو ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں آپ کے کیس میں تو وہ بھی نہیں بھی پکڑے گئے آپ کے بھائی آپ کا جو قزن تھا اس کے کیس میں پکڑے ہیں کتنا مشکل ہے بلکل ایسی ہے بیجن ہمارے گھر میں تو کیامل کا سمیں جوان بھئی یہ مرا چلا گئے اس کے بعد ہم بھی ڈیسیبل کو رکے گھر بیٹھ گئے گئے باہر نہیں آسکتے اندر نہیں آسکتے کہیں پہ بہت مشکل سے وقت گزر رہا ہے مطلب ڈی ایسی پی سی آئی ای سیبل لائنز دانی شرانجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دانی شرانجہ صاحب کے ساتھ ہم نے متدد پروگرام کی ہے جس کے اندر دانی شرانجہ صاحب نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ شوٹرز میں نے گرفتار کی ہیں اور یہ فلان بندہ جو ہے فلان جگہ پر بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے آج بھی جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ملزمان باشگاف الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ فلان بندہ نہ صرف بھتا لیتا ہے بلکہ محلے سے علاقے سے جو ہے وہ لوگوں سے زبردستی پیسے کٹھے کرتا ہے دکانے جس دکان کی قیمت دس کروڑ پیہ ہے وہ دو کروڑ پیہ میں خریدتا ہے اگر نہ بیچی جائے تو اس کے اوپر وہ فائرنگ پر آ دیتے ہیں یہ تمام انکشافات ملزمان ان کی حراست میں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لاہور میں شوٹرز بھی کام کر رہے ہیں اور یہ جو شوٹرز کو آپریٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں کیوں؟ سی آئی اے کا تو منڈیٹ ہی یہ ہے ان سے جانتے ہیں مردانی شب ہمیشہ بیشتر پیشلے پروگرام میں بھی آپ کے پاس آئے تو شباز نام کا ایک بندہ تھا جو دبائی میں بیٹھ کے اپریٹ کر رہا تھا اور لاہور میں قتل و غیرت کروڑا رہا تھا اور شوٹرز نے اپنے موں سے کہا کہ جو لاہور میں قتل و غیرت ہوتی اس کے اندر شوٹرز ہی انوال ہوتے ہیں آج آپ نے بندے پکڑے ہیں وہ ایک ہی بندہ ان کو اپریٹ کر رہا ہے دو مطلب واقعات میں وہ استعمال ہوئے ہیں کیا مجھا ہے کہ شوٹرز پکڑے جا رہے ہیں جو شوٹرز کو چلانے والے ان کے سرگ میں وہ فران رہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح بات نہیں ہے اصل میں آپ نے یہ بات سننی بھی ہوگی کہ گوگی بارٹ پکڑا گیا ہے گوگی بارٹ کے ساتھ حاجی شفاق پکڑا گیا ہے جو آج جنیشل رومان پر جیمتا چکے ہیں سیمیلیٹی کے مقدمات میں ان کے اوپر کافی مقدمات اور بھی درجے ہیں ان کا مین وہ ایسا سپر ہے جو سپر وائنز کرتا ہے سنگو حاجی شفاق کی اس کے آگے آگے اس نے اپنے قرندے رکھوں ہیں جن میں دریز چاٹ شفیح چاٹ کوفا وغیرہ نومی بٹ اس کے بعد عمران لالو وغیرہ جو مین اس کے شوٹر ہے جو دکاندار جیسے آپ نے مطلعہ ہے جو دکاندار بلکل سیم اسی طرح ہی لوگ پاں پر کرتے ہیں جہاں پر بات ہے کہ پکڑنے کی جب ہمارے کلیر ہمارے سی سپر صاحب نے حکم دیا ہوا ہے کہ مین جو ان کے سرگنہ ہے ان کے پکڑنے وہ پکڑ دکر شروع ہو چکی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی آن قریب جیسے جس طرح قبضہ گروپ تقریباً ان کی کمر کی ہڈی ٹور چکی ہوئی ہے قبضہ گروپ والوں کی اسی طرح انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ قبضہ گروپ بھی ہے چھوٹر بھی تقریب ختم ہو چاہیے ایک شوٹر جیسے یہ بھی آپ کے پاس جاوید بٹ نام کا شوٹر ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے دیریکٹ پیسے نہیں ملتے پیسے کوئی اور لیتا ہے فانو وغیرہ لیتے ہیں اور پھر فانو وغیرہ کو پیسے دیتے ہیں یہ ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے کتنے پیسے جو سرگنہ ہے وہ دیتا ہے اور جو ایک شوٹر ہے اس طرح کتنے پیسے آتے ہیں یہ لاکھوں میں گیم چلتی ہے اور شوٹروں تک تکریباً ہزار میں پہنچتی ہے اور یہ دیریکٹ خود دیتے نہیں تاکہ اگر شوٹر پکرا جائے تو ہمارا دیریکٹ نام دینا نام ہمارا سامنے نہ آئے وہ انتہائی اپنے قابل طماز جو ان کے آگے سے ورکر جن کو کہتے ہیں جن کو انہوں نے پی پرکھاتا ہے ان کو دیتے ہیں وہ آگے سے ان کو دیتے ہیں جیسے جو جوے بٹ ہے ان کا چاند دن پہلے میں نے عبداللہ پکرا تھا جو کہ سکا بھانجا ہے پتیجا ہے اس کا حجی شفاق کا وہ تائے لگتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے اسی کٹیگری کے ہیں اور یہ ایک ہی ان سب کی قصہ ہیں اور انشاءاللہ ہمیں شوٹر اگلے چند روزوں میں ختم ہو جائیں گے لالو نے آپ لوگوں پہ بڑا الزام لگایا وہ کہتا ہے کہ حجی شفاق نے پولیس والوں کو منتلیاں وغیرہ دینے پہ لگایا اس لئے اس کو کبھی کوئی نہیں پکڑتا تھا اس میں کتنی صداق کرتا ہے کہ یہ جو جو شوٹرز کوپریٹ کرے ہیں جو ڈکیت بیٹھے میں لاہور میں بڑے نام یہ پولیس کو منتلیاں دیتے ہیں میں تو صرف اپنی ذات کی آپ کو بھلتی منتلیاں کسی سے میں نے منتلیاں لیا کوئی بندہ چھوڑنے کے پیسے میں نے اپنی ذنگی میں رشوت ہی لیا بندہ چھوڑنے کے پیسے بھی نہیں لیا ہاں ایک تفتیش میرے پاس آئی تھی حجی شفاق کی اس میں اس نے مجھے تین کروڑ پی کی آفر کی تھی اس کا مطلب ہے کہ کہ نہیں کہیں جو ملزم لالو الزام لگا رہا پولیش کے پر ساتھ چاہے کوئی نہ کوئی تو بہک جاتا ہوگا لیکن یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ہر انسان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے خدا کے حضور ہر انسان نے اپنا جواب دینا ہے اب یہ جو دو ملزمان آپ نے پکڑے ہیں یہ دو مقلق قیسز کے ہیں ان کے اندر اور کتنے ملزمان ہیں جو بھی فرار ہیں ابھی اس میں تقیبن چار سے پانچ ہے وہ بھی ہمارے ان کے فوکس میں آ چکے ہوئے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ بھی انشاءاللہ قانون کے کٹیرے میں ہوں گے جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ گوگی بٹ جب پکڑا گیا تو گوگی بٹ کے ساتھ حجی شفاق بھی پکڑا گیا ملزمان آپ کے سامنے یعنی میڈیا کے اوپر تو بیان دہی رہے ہیں ہمیں تو بیان دہی رہے ہیں لیکن وہ آپ کے تفتیش کے اندر بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ حجی شفاق کے ساتھ ان کا تعلق اور حجی شفاق ان کو ایسے چلا رہا ہے تو آپ کے پاس تو ایمیڈنس بڑی سٹرانگ آگی تو آپ لوگ ہے حجی شفاق کی تفتیش حجی شفاق کو میں نے ایک مقدمے میں کسوروہ لکھا ہوئے اس نے ہائی کورڈ میں اس کے انٹیرم کروائی اور انٹیرم میں بیس ڈیٹ ہے انشاءاللہ بیس کو وہ بھی کینسل ہوگی میں اس کو بھی لکھ رہا ہوں گا وہ بھی قانون کے کٹیرے میں آئے گا یہ حجی شفاق کا مسئلہ کیا ہے وہ سارا کچھ کیوں کرتا ہے حجی شفاق جو ہے تقریباً عرصہ تقریباً تیرہن سال سے بلا مقابلہ پریزیڈنٹ ہے اچھے بزار کا اپنے مقابلے میں وہ کسی کو آنے دیتا ہی نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں اپنے الیکشن کا نونس کرتا ہے اس پر فیڑنگ میں ریکھوا دیتا ہے پینل وگرہ کوئی نونس کے خلاف ہو تو اس نے حمزہ کو کیوں پھر قتل کرتوا ہے حجی شفاق میں حمزہ چونکہ حمزہ کا جو بارچ ہو دی کبیر وگرہ وہ الیکشن کے حصہ لینے کی پرشیر آ رہے تھے کہ ہم اس کا مارکیر کا الیکشن اس طرح لڑے ہیں اور حجی شفاق سے پوری مارکیر تنگ تھی وہ زیادہ تک جو دکان دار رہا ہے وہ چوئی کبیر کے فیور میں ہیں اس کا شک تھا کہ حجی کبیر الیکشن جیت جائے گا کیونکہ اصول بھی یا رولز بھی ہر سال کے بعد یا دو سالوں الیکشن ہونے چاہیئے یہ تیرہ سال سے اس نے الیکشن محبید نہیں کروایا بہت شکریہ آپ ڈی ایس پی سی ایئی کو گفت کو سن رہے تھے یہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سارے ملزمان جو ہیں جو ان کو آپریٹ کر رہے ہیں شوٹرز کو وہ پولیس کو بھاری رقم رشوت کے طور پر آفر کرتے ہیں اور ہر بندے کا اپنا ایمان ہے کوئی بہک جاتا کوئی نہیں بہکتا انہوں نے اپنے موں سے بتاکے ان کو بھی حجی شفاق نے تین پلوٹ پیٹی آفر کلی تھی لیکن انہوں نے اس ملزم کو اس کو واقعے کے اندر قصور پر لکھ دیا شوٹرز بلا شبہ لاہور میں آپریٹ ہو رہے ہیں قتل و غارت کے اندر ان کا بہت زیادہ کردار ہے اور سی سی پیو لاہور اور آئی جی پنجاب کے لیے نمہ فکریہ ہے جو بہت بلند و بھانگ دعوے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شوٹرز لاہور میں موجود ہیں اور ان کو جو آپریٹ کرنے والے سرگنہ ہیں یا وہ لاہور میں بیٹھے ہیں یا بیرون ملک میں بیٹھے ہیں پولیس کی گرفت سے دور ہے برحال ہم سی سی پیو صاحب کے پاس بھی گئے اس وقت کے سی سی پیو صاحب نے پھر ان کو مارک کر کے بہت دیا پھر انہوں نے جیسے وہ مٹی نہیں جاڑتے وہ جاڑی انہوں نے کہا جی میں بلاتا ہوں ان کو یہ کرتا ہوں اس کے باوجود معاملات اس طرح ہوئے کہ ہمارے یہ بیٹا ہے میرا اس کو بلائیا گیا گھر سے بلائیا بڑے بیٹے کو گیا عثمان کبیر کو جب بلائیا تو انہوں نے آ کے پوچھا بھی آپ کون ہے تو اس نے چھوٹا بیٹا میرا چلا گیا اس سے پوچھا کہ آپ کون ہے عثمان کبیر کدھر ہے اس نے بتایا جی وہ کہیں گیا ہوئے آپ اس سے فون پہ رابطہ کر لیں تو آپ کون ہو میں اس کا بائی ہوں چھوٹا اس پہ فائرنگ کھول دی انہوں نے بغیر کسی وجہ سے اور اس کو کہہ کے گئے ہیں کہ جی آپ نے کتنی گولیاں لگی اس کو لگی ہیں جی تقریباً تین گولیاں لگی ہیں ٹانگ میں ایک چھوکے گزر گئی تو اس کو کہہ کے گئے ہیں وہ مقدمہ درج ہوا وہ مقدمہ درج ہوا کن کے خلاف درج کر آ رہا ہے یہ حجیش فاق عدریس اور نومی بٹ اور عمران لالو اور ایک نام افی افی نام کا اور دوچہ نامعلوم لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تو ہم بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں پیچھے بھی بھاگتے رہے ہیں نہ حجیش فاق پکڑا گیا عدالتوں سے یہ ہوتے یہاں پی تھے اس علاقے میں پھرتے رہتے ہیں جی اسی علاقے میں دن دن آتے پھرتے ہیں جس کو چاہیں مرضی پکڑ کے گولی مار دیتے ہیں تو یہ آپ کا جو بھتیجہ قتل ہوا وہ کیسے قتل ہوئے ہیں وہ ایسے قتل ہوا جی ہم بیٹھے ہوئے تھے آفیس میں میں تھا میرا بیٹا تھا بھتیجہ تھا بھائی تھے ایک میاں اور ان صاحب تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم آفیس میں بیٹھے ہوئے ہم پہ کچھ لوگ حملہ ور ہوئے ہیں مسلحہ ہو کے تقریباً مجھے تعداد ان کی ستر سے ایسی لوگ لگے ہیں تو ہم تو لیٹ کے ہم نے اپنی جانے بچائی ہیں تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے اٹھو ہم آپ کو اس کی دے فائر مارے ہیں آپ کے بھائی کو نشانہ بنانا تھا اس کی بیٹھ سے آپ کو بھائی کو نشانہ بنانا تھا انہوں نے آ کے پہلے پوچھے بھائی کا تھا بھائی گھر میں نہیں تھا میں نے انہوں نے بولا بھائی گھر میں نہیں ہے انہوں نے بولا آپ اس کی کیا لگتے ہو میں نے اسے بولا کہ میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں ملپ باقی اپنی جان بچائی اور انہوں نے جاتے وقت یہ کہے لڑکارہ مار کے کہیں ہیں کہ حاجی شفاق کو بتا نہیں نہ دیا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر نہیں دو گئے آگے بھی تو پھر مار کے جائیں گے آپ کو سب کو مار جائیں گے یہ ملپ کہہ کے کہیں ہیں آپ جب سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی سٹیڈیز وغیرہ بھی متاثر ہوئی آپ دکان وغیرہ بھی نہیں بیٹھ سکتے کتنا مشکل ہے یہ کہ ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہو رہے آپ کے بس ایک دو ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں آپ کے کیس میں تو وہ بھی نہیں پکڑے گئے آپ کے بھائی آپ کے جو کزن تھا اس کے کیس میں پکڑے گئے کتنا مشکل ہے بلکل ایسی ہے بھائی جن ہمارے گھر میں تو قیامت کا سمیں جوان بھائی یہ مرا چلا گئے اس کے بعد ان بھی ڈیسیبل کو رکی گھر بیٹھ گئے گئے باہر نہیں آسکتے اندر نہیں آسکتے کہیں پہ بہت مشکل سے وقت گزر رہا ہے مطلب موسیقی موسیقی ملزمان کی اپنی گفت کو سنی اور ڈی ایس پی سی ای ایک کا جو کہنا تھا وہ بھی اپنے سنا لیکن اس نمہم جن کے پاس موجود ہیں ان کا ایک بیٹا ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہوا جبکہ ایک حمزہ جس کا نام تھا وہ جانبھاک ہو گیا تھا یہ کیوں لوگ ان کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں کیا ان کے مطالبات ہیں اور یہ جس طرح سے ملزمان بتا رہے تھے کہ وہ بندہ جو ہے وہ تیرہ چودہ سال سے مسلسل اس علاقے کا صدر آ رہا ہے تو کیا اس کی ان کے ساتھ مخالفت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے یہ تمام چیزیں جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کبیر صاحب کبیر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس بندے کے ساتھ آپ لوگ کی مخالفت کیا ہے کیوں آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان ہماری اس کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میرے بڑے بھائی بزار میں لیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا اور بزار میں لیکشن کانٹیسٹ کرنا شروع کیا اپنا ایک گروپ بنایا ہے لے کے وہ بزار میں نکلے ہیں تو ٹھیک گروپ بنانے کے پندرہ دن بعد ہمارے آفیس پہ فائرنگ ہو گئی جب ہمارے آفیس پہ فائرنگ ہو گئی تو ہم وہ فائرنگ کس نے کی فائرنگ ان کے شوٹروں نے ان کے ہاں جی شفاق کے ادریس جٹ شفیق بوکسر یہ مین ان کے شوٹرز ٹھیک ہے آپ کے آفیس پہ فائرنگ ہوگی یہ کپنا بات کیا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ پونے دو سال ٹھیک ہے پہلے کی بات تو ہم وہ اپلیکیشن بھی دی ایف آئی آر بھی درج کروائی لیکن نام علوم کے خلاف کروائی تو ہم چلتے رہے اس کے بعد ہمیں ایک بندہ آتا ہے آکے کہتا ہے کہ تین لاکھ روپیہ مہینہ آپ ان کو دیتے رہے ہیں آپ کے نہ دفتروں پہ فائرنگ ہوگی نہ کچھ ایسے معاملات ہوگی بتا مانگا بتا مانگا ہم سے میں نے کہا ہم کس چیز کا آپ کو تین لاکھ روپیہ مہینہ دیں ہم کیا کریمنل لوگ ہیں کس چیز کا دیں انہوں نے کہا جی تاڑے دے فائرنگ نہیں ہوئے گی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا تاڑے لے کوئی دیکھے گا تو ہمیں انہوں نے اکھا کر دیں گا میں کہے ایسا ہنو اینا چیزوں دی ضرورت نہیں کی تیری میرے پانی ہے بھائی چلے گے وہ چلتے چلتے پھر ایک دن آگے حاجی شواق وغیرہ آدریس وغیرہ انہوں نے کہا حاجی ہمیں ایک کروڑ پیا آپ نے دینا ہے میں کہا جی کس چیز کا دینا ہے آپ بزار کا الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کا بیٹا چیرمن کا الیکشن کانٹیس کر رہا ہے آپ کی دکانیں آپ ایک کروڑ پیا نہیں دے سکتے میں نے بڑا اسرار کیا ابھی آپ تاجر ہو کہ بدماش ہو آپ لوگ لیکن مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا یہ ایک مافیا چال رہا تھا پیچھے آپ نے یہ دو دفعہ انہوں نے آپ سے بتا مانگا آپ نے پولیس کو اقلا دی جی میں نے ایک اپلیکیشن دیئے لیکن اس اپلیکیشن کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا ڈی ایس پی صاحب تھے اس وقت چار ماہ تک وہ معاملہ چلتا رہا ڈی ایس پی صاحب نے بلایا تک نہیں اچھتے تھانا کہ ان کو اور جب بھی میں ان کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی میں ان کو کیسے بلاوں وہ باثر لوگ ہیں میں ان کو نہیں بلا سکتا برحال ہم سی سی پیو صاحب کے پاس بھی گئے اس وقت کے سی سی پیو صاحب نے پھر ان کو مارک کر کے بھی دیا پھر انہوں نے جیسے وہ مٹی نہیں جارتے وہ جاڑی انہوں نے کہا جی میں بلاتا ہوں ان کو یہ کرتا ہوں اس کے باوجود معاملات اس طرح ہوئے کہ ہمارے یہ بیٹا ہے میرا اس کو بلایا گیا گھر سے بلایا بڑے بیٹے کو گیا عثمان قبیر کو جب بلایا تو انہوں نے آکے پوچھا بھی آپ کون ہے تو اس نے چھوٹا بیٹا میرا چلا گیا اس سے پوچھا کہ آپ کون ہے عثمان قبیر کدھر ہے اس نے بتایا جی وہ کہیں گیا آپ اس سے فون پر رابطہ کرنے تو آپ کون ہو میں اس کا بھائی ہوں چھوٹا اس پہ فائرنگ کھول دی انہوں نے بغیر کسی وجہ سے اور اس کو کہہ کے گئے کہ جی آپ نے کتنی گولیاں لگی اس کو لگی ہیں جی تقریباً تین گولیاں لگی ہیں ٹانگ میں ایک چھوکے گزر گئی تو اس کو کہہ کے گئے وہ مقدمہ درج ہوا وہ مقدمہ درج ہوا کن کے خلاف درج کر رہا ہے یہ حجی شفاق ادریس اور نومی بٹ اور عمران لالو اور ایک نام افی افی نام کا اور دو چار نامعلوم لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تو ہم بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں پیچھے بھی بھاگتے رہے ہیں نہ عجی شفاق پکڑا گیا عدالتوں سے یہ ہوتے یہاں پی تھے اس علاقے میں پھرتے رہتے ہیں جی اسی علاقے میں دن دن آتے پھرتے ہیں جس کو چاہیں مرضی پکڑ پی گولی مار دیتے ہیں تو یہ آپ کا جو بھتیجہ قتل ہوا وہ کیسے قتل ہوا وہ ایسے قتل ہوا جی ہم بیٹھے ہوئے تھے آفیس میں میں تھا میرا بیٹا تھا بھتیجہ تھا بھائی تھے ایک میاں حرون صاحب تھے ہمارے ساتھ بیٹھے گئے ہم آفیس میں بیٹھے ہوئے ہم پہ لوگ حملہ ور ہوئے ہیں ہم مسلحہ ہو کے تقریباً مجھے تعداد ان کی ستر سے ایسی لوگ لگے ہیں مجھے تو ہم تو لیٹ کے ہم نے اپنی جانے بچائی ہیں تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے اٹھو ہم آپ کو اس کی دے فائر مارے اب دکھاؤنا اپنی طاقت اب دکھاؤنا اپنی معاملات سارے آپ لوگ کے بچے بہت زیادہ پیسے وغیرہ ہیں نہیں بھائی جن ہم مسدور لوگ ہیں مارکٹ ہے بزار میں جو خاندانی تو پھر آپ لوگ سے اتنے پیسوں کا مطالبہ اور اتنی اس لیول تک دشمنی کی کیا وجہ ہے بھائی جن اس کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرا بچا جو ہے یہ چیرمین کا الیکشن فنٹس صرف یہ کہ آپ کے بھائی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یہ صرف وجہ ہے اور آپ کھاتے پیتے ہیں آپ کی دکان ہے بزار میں اس فائرنگ میں آپ کا بھتیجہ قتل ہو گیا اس کا علیدہ مقدمہ درج ہوا اور ان دونوں واقعات میں کتنا ٹائم تھا جب آپ کے بیٹے کو گولی لے ایک ماہ کا اور پولیس نے دونوں واقعات میں ملزمان کو نہیں پپکا دیا کوشش کی ہے لیکن یہ بہاثر لوگ ہیں اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو عدالتوں سے جا کے چھوٹ جاتے ہیں مجھے اس ملک کے قانون کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ جو ملزمان ہیں ان کے لیے یہ قانون سارے ہیں جو مظلوم ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں مظلوم کے لیے کوئی قانون نہیں کوئی قانون نہیں ہے یعنی کہ پولیس اپنی جانوں پر کھیل کے پکڑتی ہے لوگوں کو اور عدالت میں جاتے ہیں ابھی آپ کے کوئی ملزم پکڑے جو گئے ہیں جو یہ سی اے یہ سیور لائنز ہیں پکڑے ہیں آپ کو ان کا بارے میں کوئی پتا چلا ہے کہ ان کا کیا کردار تھا یہ نومینیٹڈ ملزم ہے لالو جی یہ نومینیٹڈ اس کا کیا کردار تھا یہ موقع پر کیا تھا یہ موقع پر ایک تو نومی کے ساتھ یہ نومی نے جس نے فائر مارا اور اس نے بھی فائر مارا یہ بھی ساتھ تھا ایک اور لڑکا تھا ان کے ساتھ ابھی کی کیا صورتحال ہے اس واقعے کو چار پانچ بہینے گزر گئے ہیں جب یہ آپ کا بیٹا زخمی ہوا اور اس کے بعد سے بھتیجہ قتل ہوا ابھی کیا معاملات چل رہی ہیں بھائی جن یہ سی اے یہ والے جو ہیں اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے ہمیں پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے معاملات بھی ہیں ہمیں تو تریڈ ہے ہم تو باہر آ جار نہیں سکتے کہیں بھی کس سے تریڈ ہے انہی لوگوں سے یہ ایک بندہ تھوڑی ہے یہ پورا ایک نظام ہے ان کا یہ کہ وہ شوٹر وغیرہ ان کے پاس چار سے ساڑھے چار سو لڑکے جو شوٹر ہیں ان کے اپنے بتیجے بھی ہیں اشفاق کے اور یہ خود بھی یہ سفید کپڑوں میں گند لپٹا ہوا ہے بھائی آپ بتائیے گا آپ کو جیسے آپ کے والے صاحب بتا رہے ہیں بغیر کسی بجائے کے گولیوں کتنی گولیاں لگی مجھے چار گولیاں لگی جس میں سے دو یہاں پہ ٹانگ پہ لگیں جو لگ کے نکل گئیں اور ایک یہاں پہ ملپ رگ گئے گئی اور یہ کیاں سے چار گولیاں زندگی کتنی متاثر ہوئی اس واقعے کے بعد باہر آنا جانا بہت مشکل ہو گیا اس کے بعد اس ٹیڈی بھی ڈسٹراب ہوئی دکان بھی ڈسٹراب ہوئی اس کے بعد اذریت ملپ بغیر کسی وجہ کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہم پڑھنے والے بچے ہیں انیویسٹی جانا انیویسٹی ترفاری ہو کے دکان پہ چلے آنا آپ کسی سے بھی پردار میں بھی پوچھ سکتے ہیں بیسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بچے کیسے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آپ کے بھائی کو نشانہ بنانا تھا اور اس کی بھی اس سے آپ کو بھائی کو نشانہ بنانا تھا انہوں نے آ کے پہلے پوچھے بھائی کا تھا بھائی گر میں نہیں تھا میں نے انہوں نے بولا بھائی گھر میں نہیں ہے انہوں نے بولا آپ اس کے کیا لگتے ہو میں نے اسے بولا کہ یار میں اس کو چھوٹا بھائی ہوں آپ نمبر لکھو میں نمبر لکھوانا شروع ہو گیا ہوں اتنی دیر میں اس نے اپنی گن نگال کے دونوں نے جانا فائرنگ کرنی شروع کر دی میں دروازے کی طرح سے اندر تھا جس کی وجہ سے میں نے ملب بھاک اپنی جان بچائی اور انہوں نے جاتے وقت یہ کہے لڑکارہ مار کے گئے ہیں کہ حاجی شفاق کو بتا نہیں نہیں دیا اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر نہیں دو گئے آگے بھی تو پھر مار کے جائیں گے آپ کو سب کو مار جائیں گے یہ ملب کہہ کے گئے ہیں آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کی سٹیڈیز وغیرہ بھی متاثر ہوئی آپ دکان وغیرہ بھی نہیں بیٹھ سکتے کتنا مشکل ہے یہ کہ ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہو رہے آپ کے بس ایک دو ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں آپ کے کیس میں تو وہ بھی نہیں پکڑے گئے آپ کے بھائی آپ کا جو کزن تھا اس کے کیس میں پکڑے ہیں کتنا مشکل ہے بلکل ایسا ہی ہے بھائی جن ہمارے گھر میں تو کیاملت کا سمیں جوان بھائی ہمارا چلا گئے اس کے بعد ان بھی سیبل کو رکے گھر بیٹھ گئے ہیں کئی باہر نہیں آسکتے اندر نہیں آسکتے کہیں پہ بہت مشکل سے وقت گزر رہا ہے مطلب کسی طرح نہیں ہے کیا کہیں گے کیا جو کام ہیں بس ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو کیفرے کردار تک پنچھیں ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ بہت سر لوگ ہیں اب ان کے مقابلے کے نہیں ہیں لیکن ہم اپنے وزیراعظم سے وزیراعلا سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو کیفرے کردار تک پنچھیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملزمان کو بھی پکڑے جائیں گے یا آپ کو یہ سسٹم کے اوپر آپ کو ہے یقین جیسے آپ کے والد نے بھی کہا وہاں پہ ملزم بھی اپنے موز سے کہتا ہے کہ اس نے تو یہ تھانے شانے سارے مینیج کیا ہے تو پھر کیسے کون پکڑے گا ملزمان کے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ پولیس تو کوشش کر کے پکڑ لیتی ہے لیکن عدالتوں سے جا کے پھر زمانتی ہو جاتی ہیں بس اب عدالتوں کو چاہیئے کہ ان کے ساتھ نرمی نہ بڑھتیں میریٹ پر فیصلہ کریں بس یہی کہہ سکتے ہیں پھر بہت شکریہ آپ مدیان کی گفتگو سن رہے تھے پولیس کی حراست کے اندر ملزم نے انکشارت کیا ہے کہ حاجی اشتیاق جو یہاں پہ صدر ہے اشفاق وہ نہ صرف جگہ جگہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ پولیس اس کی جیب میں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور آپ نے ڈی ایس پی صاحب کی گفتگو بھی سنوی کہ پولیس کو وہ اتنی تنی بڑی رقم جو ہے وہ آفر کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کا ایمان جو ڈول سکتا ہے ڈی ایس پی صاحب نے خود اپنے موہ سے اقرار کیا کہ تین کروڑ پیسے زائد کی رقم ان کو بھی آفر کی گئی تھی یہ کیس کی اندر کہ اس کو ناگرفتار کیا جائے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے حکام سامنے ہیں ہوا وہ حکومتی رکین ہو یا پولیس حکام ہو لیکن اس کے باوجود بھی ملزمان جو ہیں وہ ان کیسز کا سامنا نہیں کرتے ان سے بچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح ان کو ریلیف مل جاتے ہیں اور وہ اپنی یہ کاروائیاں جائے مجاری رکھے ہیں جیسے آپ نے نوجوان کی گفتگو سنی چار گولیاں لگنے کے باوجود بھی اس کو ابھی یہ ڈار ہے کہ اس کے ملزمان ہی پکڑے گئے ہوئے اور وہ باہر آپ جا بھی نہیں سکتا قدی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی کہ ان کی بھی زندگی جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی بھی ہے لاہور میں بلا شبہ آج بھی شوٹرز قتل کے لئے استعمال کیا جا رہے ہیں متدد پروگراموں میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ بیرون ملویس کے اندر دبائی، ملائشیا، ساؤتھ ایفریقہ، کوئیت ان ملکوں میں جو سرگنہ ہیں وہ بیٹھے میں وہاں سے شوٹرز کو آپریٹ کر رہے ہیں اور پولس انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کر سکتی ہے لیکن ادم دلچسکی کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ملزمان جنگ دناتے پھرتے ہیں اور شہریوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ایڈ سٹیک ہیں آج کے پروگرام سے ٹین جوربن جامر اپنے میزمان عمر جاوز کے اجازے دیگے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی پہلانے کے بعد